اسلام علیکم میں ہوں سراج ناظرین فرحہ نامی فلم سے اسرائیلی اتنے خوفزدہ کیوں ہیں یہ آپ کو وجہ بتاتا ہوں اسرائیلی حکام نیٹ فلیکس پہ بھی برس پڑے کہ اس نے کیوں یہ فرحہ نامی فلم ریلیز کی جو ایک فنسینی لڑکی کی بہتدوری پر مبنی ہے تفصیلات کے مطابق اسرائیلی وزیر نے اردنی فلم فرحہ کو سٹیم کرنے پر امریکی سٹیمنگ سرویسز نیٹ فلیکس کے اس اقدام کی سکتی سے مضمت کی ہے مسکورہ فلم میں 1948 کے اسرائیلی فلسطین جنگ کے دوران سہونی فورسز کے مظالم کا پردہ چاک کیا گیا ہے حالی میں سبکدوش ہونے والے اسرائیلی کابینہ کے سابق وزیر اور دین بازو کے رہنما ایوکڈور لائبر مین بھی فرحہ کی سٹیمنگ پر چلا اٹھے انہوں نے جعفہ کے تھیٹر سے ریاستی فنڈ لینے کا مشورہ دیا ہے جعفہ وہی تھیٹر ہے جو اس فرحہ نامی فلم کو سکرین پر دکھانے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن اسرائیلی کے حکومت نے اس سے سارے فنڈز اور اپنی تمام ریایت واپس لینے کا ارادہ کر لیا ہے اردنی فلم صاف ڈائریکٹر دارین سلام کی ہدایت کاری میں بننے والی فرحہ ایک چودہ سالہ فلسطینی لڑکی کی کہانی ہے جس کا گاؤں اسرائیلی فورسز کے حملے کی زیادہ میں آتا ہے فلم کی کہانی 47 سے 49 تک کے عرصے کی ہے جب 500 فلسطینی گاؤں اور شہروں کو تباہ کیا گیا اور 7 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر ہوئے فلم کو پچھلے برس ٹورنٹو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں بھی نمائش کے لیے پیش کیا گیا تھا اور جمعیرات کو یہ فلم نیٹ فلسط پر بھی آ گئی ہے اس فلم کے نیٹ فلسط پر نشر ہونے کے ساتھ ہی اسرائیل نے ڈراما شروع کر دیا ہے اور انتظام ہے کہ اس فیصلے کو پاگلپن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس جھوٹی فلم کا مقصد اسرائیلی فوجوں کے خلاف لوگوں کو اکسانہ ہے فرحہ پہلی فلم نہیں جس میں نینٹین فورٹی ایٹ میں اسرائیلی مظالم کو دکھایا گیا ہے اس سے قبل حالی میں فلسطینی اسرائیلی ڈائریکٹر ایلون شوارس کو دوہزار بائیس میں فلسطینیوں کے مبینہ قتل عام پر بننے والی دستاویزی فلم پر اسرائیلیوں کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کا تعلق اسرائیل کے شمار مغرب میں واقعہ بحر روم کے ایک اسرائیلی گاؤں میں فلسطینیوں کے مبینہ قتل عام سے متعلق تھا یاد رہے کہ فلم فرحہ نے آسٹریلیا میں ہونے والے پندھرویں ایشیا پیسیفک سکرین ایوارڈ میں بیسٹ یوتھ فلم کا ایوارڈ اپنے نام کرنا